الحمدللہ الحمدللہ وحدہ لا شریع لا والسلات والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا احکم بید الناس بالحق صدق اللہ علیہ ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا ایوہا لذین آمنوا صلو علیہ وسلم موتا شلیگی مار موتا شلیگی مار موتا شلیگی مار موزز و محترم جملہ حاضرین و سامعین اہل اسلام الشاقان مصطفی محبانِ صحابہ و اہلِ بیت چند گزارشات آپ دی خدمت وچ پیش کرانگا اللہ کریم آپ سب اور میں دین حق تے سمجھ کے عمل کرنا بناے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گھر تشریف فرماسا تو کھانے دا وقت ہو گیا آپ کھانے تے بیٹھے تو دروازہ کھٹ گیا آپ نے فرمایا کون ہے تو دربان نے آپ دروازے تو آباد آئی کہ جی میں ایک دہاتیاں اور آپ انہوں ملنا تو آپ نے فرمایا اندر آجو اب کھانا کھا رہے تھا انہوں میں نال بٹھا لیا اور کھانا کھان رہا کھانے میں پنیر سی ایک گید ہی کوئی کسا ہون دیئے پنیر گھیسی اتہاتی اس نو زیادہ کھائے اور باقی کھانا نہ کھائے تو آپ نے فرمایا کہ تو اس نو زیادہ کیوں کھا رہے ہیں باقی کھانا زیادہ نہیں کھاندہ اس کھانے نو زیادہ کیوں کھا رہے ہیں وہ تھیم دا ہوندہ ہے نا اس نے کہا کہ بڑے عرصے بعد لب بیت اس نو زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کیا اس دی کمی ہے عوام دے اندر اس دی کمی ہے تو کیا جی کمی نہیں لب دی نہیں بہت کم ہے تو حضرت عمر فاروق نے اس دن پنیر کھانا چھوڑ دی تھا اور فرمایا کہ میں اس دن کھاما گا جدو میری ساری ریایانوں ملے گا یہ ہے ریاست مدینہ دا حقیقی تصور ریاست مدینہ حکمران دی حیثیت خادم بھی یہ حاکم بھی نہیں بادشاہ دی نہیں اے ریاست مدینہ کہ آپ نے اس وقت تک اچھا کھانا نہیں کھایا حتیٰ کہ آپ دے پیٹ اچھ خوشکی ہو گئی گی نہ کھان دی وجہ تو آپ دے پیٹ اچھ خوشکی ہو گئی تو پیٹ اچھو گڑ گڑا ہٹ دی آواز آئی تو آپ نے انگلی اینج پیٹ دے اٹھے رکھی اور فرمایا جنہی دیر تک میری ریایان دے ہر بندے نے نہ کھایا میں دنوں گی نہیں کھلا ما ریاست مدینہ ایدانہ جتنی دیر تک امیر نو غریب دے مسائل کو حقیقی آگا ہی نہ آسل ہوئے او حل کی میں کر سک رہے اور مسائل حل کرن واسطے لازم ہے کہ امیر غریب دے کول روے آج دے تے پرانے معاشرے میں جڑی تبدیلی خطرناک حد تک آ گئی ہے اوہی طرف ساڑھی توجہ نہیں تھی پاکستان دو حصے ہمیں تقسیم ہو رہے ہیں معاشرہ پاکستانی معاشرہ دو حصے ہمیں تقسیم ہو رہے ہیں ایک اوہ مسلمان اور اوہ پاکستانی جڑے سوسائٹیز دے اندر راہ دینا مثلاً بحریہ ٹاؤن ہے ڈی ایچ اے ہے یا ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز اس قبیل دیا نے اوہ زمین اور اوہ تو دا سٹائل آف لائف اتنا مہنگ ہے کہ کوئی میڈل کلاس آدمی یا غریب آدمی اوہ تھے رین دے بارے سوچ بھی نہیں سکتا غریب آدمی تو تھے ریڈی نہیں لاسکتا اوہ تھے امیر لوگ رہن دے جتنے پنڈا میں امیر لوگ شان پنڈا دے ویچ رین والے فیڈلز امیر لوگ انڈسٹریلس اوہ سارے شیفٹ ہو گئے ان اوہ تھے باقی غریب رہے گئے یا غریب رہے گئے یا میڈل کلاس رہے گئے تو پاکستان دو ہی سیویج ایک پاکستانو جیڑا سوسائٹی دی ہیں دی بارہ دے اندر ہے ایک پاکستانو جیڑا سوسائٹی دی ہیں دی بارہ تو باہر ایک پاکستانو جیڑا ٹاؤنز دے اندر ہے ایک پاکستانو جیڑا ٹاؤنز تو باہر ہے ٹاؤنز تو باہر آڑا پاکستان اروڑیا نال بھریا ہے نکاس کی عابدہ کوئی انتظام نہیں مکھیاں مچھر بجلی آوے نہ آوے سکورٹی کوئی مسئلہ ہی نہیں نہ پانی دا انتظام ہے نہ پانی یون دا انتظام ہے نہ پانی جان دا انتظام ہے نہ نکاسی دا انتظام ہے بجلی دا کوئی پرسان حال نہیں ایک پاکستان ایک کو پاکستان ہے جیتھے نہ لائٹ جان دی اگر جائے تو سوسائٹی دا اپنا جرنیٹر رہ جڑا چل جائیں دا اور بجلی ہوں گی انہ دی سخائی دا اپنا انتظام ہے وہ تھے علاق پاکستان تو اس دا نقصان کی ہے اس دا نقصان کی ہے اس دا نقصان ہے کہ جتو اگے امیر آدمی ایک ملے پنڈ وچ ایک بندہ امیر اندہ دوجہ سارا پنڈ غریب اندہ او دا فائدہ ایسی کہ اس امیر نو غریبان دے مسائل دا حقیقی ادراک اندہ سی کہ دانے کی دے گڑ کوئی گڑ دے بیوی کی دی بیمار ہے بچے کی دنے سکول جانے کس بندے نو کی مسئلہ ہے کسے دی بیٹی دا مسئلہ ہے کسے دی بیٹے دا مسئلہ ہے انہ ساریاں مسئلہ دا بھی فتح اندہ تو ساریاں دی مدد بھی کر دیا ہے انہ چلے ہی شہر ہے انہ دے بچے اتھے پیدا ہوئے انہ اتھے پڑے نہیں انہ اتھے بڑے ہوئے انہ پتہ ہی نہیں غریب دے مسائل کی اور پرابلم ہی ہے کہ افسر بندن تے انہ دے بچے جڑے سوسائٹی ایچ رہن دے حکمران بندن تے انہ دے بچے جڑے سوسائٹی دے جڑے دے انہ نم ساٹے مسائل دا علم ہی نہیں کہ غریب آدمی دے مسائل کی مسائل حل کرناستے لازم ہیں کہ مسائل دا ادراک ہوگئے پتہ ہو بھے بھے مسئلہ کی تو اے پاکستانی معاشرہ دو طبقات بچ تقسیم ہو گیا ساڑیاں خوشیاں تے غم اپنے نے انہ دے خوشیاں تے غم اپنے تو اے فرق ہے غریب کروں امیر کروں نکل دا سینا تے اپنی گڑی پینڈی چو ملے چو نکل دیا راتی اس کارا ہونا باروں تے بندیاں پینڈ دیاں ملنا غریب دی بستی دے لوگاں دے خوڑ بینا راتی بھی دینے میں انہ نو اپنے مسائل تو اگاہ کرنا انہ جو ہو سکتا سی حال کر دے تھا اگلے زمیدار لوگاں دے سر دے ہوتے انہ دی افاظت کر دے ہے انہ دی رکھ ہی کر دے ہے انہ دی پروٹیکشن کر دے ہے ہون لوگ شفٹ ہو گئے انہوں تھے کہ غریب ہر وقت سانو دول مٹی ہر وقت سانو اپنے مسائل سننے دیں چلو اتھے چلیے پر سکونے بندیاں دیں جی شہر تیچھ نگیدہ سواد بڑھائیں انہیں کہے کی سواد انہیں کہے جی نالا لیا میساٹے تو کدی نہیں پوچھے تو سکی کر دے پی انہیں کہے بھی تو انہیں سواد لگتا ہے سانتے بے سواد دی لگتی ساڑے پندوان دا کلچھے رہے بے کوئی پندہ میں جیسی پھر ہے گلیاں ملیاں مجھنا نہیں تو اتھے پھر پندہ میں جی مائیاں بی بیاں اب پھری آڑے ہوں دے برطن لے کے یا کوئی اور چیزیں ایسی ہیں لے کے کوئی مائی برطن خرید لے پورے ملے آڑیاں آکے پوچھ ریاں کنے دا لیائی کی میں لیائی تھے تو بڑا ودیہ لی ماشاءاللہ تو بڑا سونا لیائی ایک انہیں سٹیل دے پیالیاں تھا سیٹ خریدیا ہوئے پورا ملہ اپریشیٹ کر دا بھے تو چنگیں خریدے کچھ لوگ کسے تنقید کی تھی کسی یا کیا بہت اچھا خریدے وہ پوری تیاری اگلا دن اس گال دا چرچار آن دا بھئی اس بندے نے بھئی پیالیاں خریدی اس چیز نو سیلیبریٹ کر دے سیسیٹی تسی کروڑ دی گھڑی لیا آکر کھلارو تو نالا لیاں گو نہیں پوچھنا پہ تو گھڑی لیاں دی اور نہ گھڑا ساٹھے کو ڈیڑھ گھڑی دی تیری گھڑی دا سانگی لگتا پوچھے ہی کسے نہیں پتا ہی کسے نہیں بہت تو کاؤں نے بندہ فوت ہو گیا ساٹھے کو بندہ بیمار ہو جائے دے لینا لگ جائیں دی کی دے آئے وہ پتا کرنا ہے ہم خیرے کی آلے ٹھیک ہو ٹھیک وہ تھے مر جائے تھے تامی کو نہیں پتا وہ ساکتا ایک گھڑ فوت کی دوری آل پارٹی اندھی بھی ہوئے ساٹھے بندہ دی بر سڑے مریاں ہونا گیا وہ کوئی سمجھائی کوئی نہ پائی تو پاکستان دے معاشرے پیچ احساس ختم ہو گیا اور اس کی وجہ ہے کہ غریب اور امیر دے درمیان سوسائٹی دی دیوار آگئی سوسائٹی دی دیوار نے ساٹھے دلان ویڈ ساٹھے رویے ویڈ دیوار کھڑی کر رہی تھے سوسائٹی دی دیوار دیوار برلہ نے اجڑی مشرقی اور مغربی دیرمنی دے درمیان آگئی تھے سوسائٹی اور کالونوریز دی دیوارہ اس ساٹھے جذبات دے اندر دیوارہ بڑھ رہی ہیں سوسائٹی اور کلونی دی دیوار فقط ریت بجری اور سیمٹ دی دیوار نہیں ہے ساڑھیاں سوچاں دے درمیان دیوار بند رہی ساڑھے ریشتیاں میں دیوار بند رہی ساڑھے جذبات دیوار بند رہی ساڑھیاں سوچاں میں دیوار بند رہی ساڑھیاں محمدہ میں دیوار بند رہی ساڑھے کلچر ایچ دیوار بند رہی ساڑھے آپس دے تعلق ایچ دیوار بند رہی یہ پاکستانی معاشرے نو تقسیم کر رہی تو میں ایک کھنگا کہ اے امیرو کدی کدی اپنیاں کھوٹھ ہیں جو نکل کے غریب باندیاں جھگئی ہیں جو ہی رویہ کرو انہاں دے کھوڑ کچھ وقت اپنے آباؤ اجداد دیاں پرانیاں مکانناں جو گزاریا کرو تاکے تو انہوں پتہ لگے کہ ان غریب بانوں کی مسئلے نہیں میں تو انہاں ایک مثال دینا ہے جدو میں پڑھے آنہ دین پڑھے آنہ تو فیرہی تھے میں ایسی مسجد بنائی جہاں میں مسجد نور تے ایتھے سی میں ایک خطابت جمعہ پڑھانا لوگاں نباز تبری کرنی تو میں نے ایک آفر آئی سی میرے کوئل ایک آفر سی کہ میں کیسے بڑے شہر دی بڑی سوسائٹی دی بڑی مسجدیں شیفٹ ہو جاؤں میرے کوئل ایک موقع سی کہ میں نے اچھا گار بھی مل رہا سی اور اچھی بہت بڑی مسجدیں شوئی میں تبلیغ کر سکنا اور میرے کوئل ایک آفر سا ایتھے جدو ایتھے میں بڑھاندہ سا تو ایک راستہ سی کہ میں موٹر ویر کوئل سیدھا لاہور چھلا جاؤں اور اس سے کہا دے بڑی پرسکون لائف انجوائے کروں لیکن میں اینج نہیں گیا میں بیک گیا اپنے پنڈ دی طرف میں اپنا گھر جد ہے وہ جتے ایسی اتھے ہی ریائش رکھی ہے میں مکان بھی اتھے ہی بنایا ہے کہ میں نوں امیرہ میں چھ نہیں رہنا ہوں میں غریبہ میں چھ رہنا ہوں تاکہ وہ ساڑی ایک مائی ہے وہ انتو بڑا سکھے کی رہن ہے بڑا لہور جانا ہے بڑی شہر آئیں جانا ہے جس لئے تُو پیدا ہویا ہے وہ سلے جلے پی ایسی ونڈی آئی بساڑے الفیر صاحب پیدا ہوئے نہیں وہ نہ کوئی نئی ونڈی جیتھے جا کے دون رن ہے اور مائی دا بڑا دا دا نا گل کرنا اسے کیا بھے تیرے پیدا ہونتے جلے پی ایسی ونڈی آئی اور نہ ونڈی آئی جیتھے رن ہے میں کہی تُو سی ونڈی ہی تو نہ خیفے رہی تھی رہو تو یہ دے اندر ایک حقیقت چھپی ہے کہ جنہ لوگا نے ساڑا بچپن دیکھیا ہے ساڑا بچپنا دیکھیا ہے ساڑا پیشلہ زمانہ دیکھیا ہے اگر اللہ تو انترکی دیتی ہے تو ان چھاڑ کے کلولی ہیں جا بیٹھے ہو اللہ تو اندولت دیتی ہے اپنی دولت نے اپنے معاشرے گلی مالین تک صحیح کرن دی بجائے اسے اتھے جا بیٹھے ہو میں نے کمیں ادراک ہوندہ اگر میں نے کمیں پتا لگ دا کہ میرے پینٹ دے لوگ یا میرے علاقے دے لوگ باری مل خرید کے قیمتاً خرید کے پین دے ساں نوے احساس ہی نہیں سی ہونا ساں نوے پتہ ہی نہیں سی ہونا کہ سڑے گاؤں دے لوگ پانی خرید کے پین دے میں اتھے ساتھ میں نے اس مسلح دے احساس ہویا میں نے پتا چلیا بیٹھے ہیں ایک دن میں محسوس کی تاکہ پانی لوگ خرید دے میرے تو کے خبر پہنچو تو پھر اسی یہ ذہن بنایا کہ تھے غریب لوگ نے بیچہرے پانی خرید کے پین گئے تھے نہ دا بجٹ اپس اٹھ رہے گا اتھو ریاست مدینہ دا سایا ہے نہ جی اتھو پھر ریاست مدینہ دی چھان اٹھنے اگر یہ پانی بھی خرید دے رہے ہوئے تھے بیچارے پریشان ہوں گے تو مسئلہ سمجھا اور اس دے حال دی کوشش کی تھی تو رب نے ایسے بندیاں دی رمہ داری لگائی اس ساڑی بساتت نال اتھے ساف پانی دا فلٹر پلانٹ نشب ہویا جی دے اتھو پینڈ دے لوگ آکے اور باقی پینڈ دے لوگ بھی جنان ضرورت ہوئے ہیں آس پاس آڑے سارے پینڈا دے لوگ بھی اتھے ہوں دے اور وہ تو ساف پانی لے جانے تو اگر کوئی بندہ باہر چلا جائے میں اتھے نہیں دی نہیں دے منو غریبان دے مسئلہ دا احساس کی من کوئی احساس نہیں کہ غریب دے مسائل کی سو دوستو غریب دے مسئلہ دا احساس اس بندے نو ہوئی نہیں سکتا جنا غریبان کو نہیں ریا اے ہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رات نو گلیاں بیچے گشت کردے سا کیوں کردے سا کہ منو ماں اپنے گھر بیٹھے ہیں انہاں چیزان دا احساس نہیں ہو سکتا جو میں بنی گا اللہ تو ہیلیکپٹر دے بے کہ وزیر آدم احساس تے وزیر آدم احساس تے وزیر آدم احساس تے والی کپٹر دے بے گیتے ہیں مادے میں نو کی پتہ ہے غریب دے مسئلہ کی نہیں غریب دے مسئلہ سمجھنا اس دے غریب دے کول جانا پینا حضرت عمر فاروق کیسے اللہ دے پیارے لوگ سن گزر رہے سن تو آپ نے دیکھیا کہ خیمے میں چوکی سے عورت دے درد نال کرہندی آواز آ رہی آپ رکے تو فرمایا کی گل اون اندرسیا کہ جی میں پینڈوں ہاں دے آتی ہیں مدینہ آیاں میں نو نہیں اس علم میرائیت ہے واقف کوئی نہیں تھے میری جڑی بیوی یہ ایس وقت دیلیوری دے وقت ہی چوک گزر رہی ہے تو عورت کوڑا ہے کوئی نہ میری واقفیت بھی کوئی نہیں تو اس تو تھوڑی ہو سنو تقریف ہو رہی تو آپ گئے اور اپنی بیوینگ لیاندہ اور اپنے غلام اندر لیا اور بیت المالی چوکھانے دا سامان بوری جھپایا جدو کٹھان لگے تو غلام نے کہا کہ حضرت ایمن چکو آ دے تو آپ نے فرمایا کیا اگلے جہانوی میرا بھار تو اٹھا لیں گا نہیں جی ہو میں نہیں اٹھانا تھا آپ نے فرمایا پھر اے بھی میں نہیں اٹھانا تھا اب آئے اور بیوی اپنی نو حالانکہ تین برعاز ماد حکمران نے حضرت فاروق عزب ولیکن اپنی بیوی نو اندر بھیجا کہ تُسری اُدھی دائی بنو اس دہاتی دی بیوی دی اللہ اکبر ٹھیک ہے جی وہ اندر چلے گئے عزیز امان جور فرمانا بات آپ آگ بالی تے کھانا تیار کرن لگ خود وہ پینڈو کوڑ بے کے اندر بھی میں نو نہیں پتا ایس بڑے عمر کتے ستا ہے مجھ میں دعا مانگنا اللہ عمر دی جگہ تے تینو ساتھا حاکم تے حکمران بنائے حضرت عمر مسکرا پہتا سیاں موڑ بھی نہیں کہ میں ہی عمر ہوں تھوڑی دیر بعد بچہ پیدا ہویا تیو ندیزوجہ نے خیمیدہ پردہ ہٹا کے فرمایا عمید المومنین مبارک ہوئے توڑے دوست والا بیٹا پیدا ہوئے اس بیلے دوست دیاتی نو پتا لگا بے جیڑا اگ بال کے میرا کھانا پکا رہے نے عمر بن خطاب نے روم دے امبیسیڈر سفیر حضرت عمر نو ملن و ملن واسطے مدینے آئے تو پوچھے بھی عمر دا مالکی تھے انہیں کہے تھے عمر دا محل کوئی نہیں آئی تھے مسجد جھوڑے نہیں مسجد قریب آیا تو پوچھ ہے تو انہیں کہاو جڑا کھجور دی چھان تھا لے ستا پیا عمر ہے جدو قریب گئے تھے بے کھیا اٹ دا سرانہ ہے اور حضرت عمر فاروق اٹ دے سرانے تھے کھجور دی شاہ اٹ ستے پر کھجور دی چھان کی نہیں کوئندی ہے تو سی دے بے کھی ہو نہیں کھجور دی چھان نہیں ہندی ہے سارے سیرال شاہ عوید پیرال کو نہیں ہندی جو پیرال عوید سیرال کو نہیں ہندی تو حضرت عمر فاروق تے پیسہ بھی لمبے آئے کھجور دی چھان اٹ ستے پیر لیکن اس رومی سفیر میں گھل بڑی کی تھی انہیں کیا عمر ساڑے حکمران عدل نہیں کر دے اس وجہ تو پارے آن دے اندر نرم بستنیاں تیدیوں انہیں نید نہیں ہوں دی عمر تو انصاف کرنے تھے نویٹ دے سرانے تھے بھی نیدر آئی اے ریاست مدینہ اے ہے طرح حکمرانی اگر ریاست مدینہ دا نام لینا ہوئے نا تو بہت عالی کام ہے اور میں سمجھنا کہ یہ ایک بڑی بڑی بات ہے چلو نام تے لیں دے نا ریاست مدینہ دا کہ مسلمانہ دی ایک ریاست مدینہ میں آئی مسلمانہ دی پہلی ریاست تے ریاست مدینہ ہی آئی چلو نام لیندے نے ایدہ بھی بڑا فرق ہے کہ لوگاں دے ذہن ویج اسلامی ریاست تا تصور تے بیٹھ گیا ہے نہ کہ ریاست مدینہ میں ہے صحیح پیڑنا تے نام ہی کوئی نہ لینا عمران خام صاحب دیئے میرے بانی ایبو نائے بندیاں یاد کرایا ہے کہ ساڑھا اصل ویشن اور مرکز ریاست مدینہ ہیں سو ساتھیوں رفید ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ پہلی شخصیت نے جنہ نے بادار ویچ پرائیس کنٹرول مجھے سٹیٹ داتا ہی ان محیطہ سی کہ ایک عورت سان مائی صاحبہ سانو نہ دیئے ڈیوٹی سی کہ کوئی بندہ نہ قیمت ودا سکتا ہے تو نہ ملاوٹ کر سکتا ہے باغار دے اندر ہر وقت ایک نمائندہ ہندہ سی حضرت و مرد خبردار کوئی قیمت جزافہ نہ کرے کوئی ملاوٹ نہ کرے کوئی پرانی چیز نہ بیچے وہ ہر وقت گشت کردہ سی اور ڈیوٹی بھی ایک مائی اورانی لگی سی وہ عورت سان لیکن انہ دے آتھج گنڈہ ہندہ سی اس مائی صاحب آدے کہ باغار دے ویچ پرائیس کنٹرول مجھے سانو وہ نہ دے نا انداز ہی کہ بڑے بڑے مرد حضرات دکان داردی لئے انہوں نے ہوں دیا میں دے اپیل کولٹر نہیں ہو جانے کیونکہ طاقت ہوتی نہیں پیچھے تیاکت ہو دے ویچ ریاست مدینہ دیسے اس عورت دی طاقت نہیں طاقت پیچھے عمر دے فرمان دیئے ان عمر مکرر کیتا ہے اگر وعدہ کٹا ہویا تے سزا پوری ملوی اے عزیزوں اور دوستو میں آپ حضراتی خدمت وچ ارز کرانگا کہ ساڑا مہنگائی تے اختیار نہیں اسی مہنگائی توں نہیں روک سکتے اسی مجبور اور مظلوم لوگ اسی آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اسی آواز اٹھاوانگے ساڑھی آواز دبا دیتی جائے گی بزور طاقت او ایک عورت دا شیر ہے نا مغلیہ خانگان دی ایک شائرہ عورت سی شاہ جہاں بے گم اس دا ایک شیر ہے اندلی بے نادان نالا مکن دری جا کہ نازک مزاج شاہاں تاب سخن ندارت اے بلبل بادشاہ کے روئینا نالا مکن دری جا اے بلبل بادشاہ کے روئینا بادشاہ مزاج بڑے نازک ہوندے نے تیرے درد نہ رون تو بھی انہاں پریشانی ہوئے گی دہازہ رونا بھی من ہے اسی نہیں رو سکتے اسی مظلوم لوگ اسی غریبا سھڑے اسی اپنے مسائل واسطے چیخ بھی نہیں سکتے بول بھی نہیں سکتے لہذا اور بولند در فیدہ بھی کوئی نہیں کیسی مہنگائی دے خلاف احتجاج کریے جلود کریے کچھ بھی نہیں ہونا سو میں ارز کرنگا کہ نہ احتجاج کرو نہ بازار نکلو نہ بولندی ضرورت جیڑے سانو احتجاج باستے کہنگے نہ کہ آؤ احتجاج کریے او آگے تو انہمی انجی کرنگے سمجھا رہی ہے انہمی دو تشاید دی ہیں نہ نہ کوئی بہانی ہیں لہذا میرے کوئی نسخ ہے جیڑا میں توان دینا چاہتا مہنگائی کنٹرول کرو جو میں سوچ دا رہا بھائیس یہ دالکی کر سکتے تو جو میرے کوئی نسخ آیا ہے وہ میں توان دینا چاہ رہا کہ خرچہ گھٹا لاؤ اگر تسی پہلے دو چمچ گی پان دیو اپنی ہنڈی آئے جی ایک چمچ کر دیو انجھ سمجھا جائے کہ ایک چمچ ساڑھے کرو چھین لیا گی دو چمچ گی انڈی آئچ بان دیو تو ایک چمچ پالو اگر تسی بڑا کپ چائے دا پین دیو تو چھوٹا پی لیا کرو اگر تسی دو ڈی شاں پکان دیو تو ایک پکالو اگر تسی دو روٹیاں کھان دیو تو ایک کھایا کرو ایدنالٹوانڈی سیت اچھی ہوگی بلکل میں دیمہ داری حال کہہ رہے ہیں ایدنالٹوانڈی سہت مصبت اثرات مرتبہ بھوندی تو اپنے خرچے نونکٹا لو اگر تسی پہلے پراتھا کھان دیو تو پراتھے دی بجائے خوشک روٹی کھا لو اور اگر دو پراتھے کھان دیو تو ایک کھا لو یعنی اپنا خرچ تھوڑا دیا اگر تسی رات نون دو بلب جلان دیو تو ایک جلالو اگر تسی ہیٹر چلان دیو تو ہیٹر اتنی دیر چلاو جیتنا ضرورت ہوئے باقی وقت بند کر دیو ہیٹر اپنے خرچے نون اس طرح ڈاؤن کرو اپنی آمدن اور خرچے نون بیلنس رکھو تاکہ سانو پریشانی نہ ہوئے اگر کوئی ہنڈیا نہیں پکا سکتا تو نہ پکائے اچار نل کھا لوگا مگر اچھے دیو امید رکھو کہ رب چالا چاہے گا تو خوشادگی یہاں تھا کرے تو بجائے مہنگائی دا اسی ہوں پٹلو پیٹرل ڈیڑھ سو تو آج سنیا کہ آج پھر قیمت بڑھ گئی بڑھ گئی پیٹرل دی قیمت ڈیڑھ سو گئی تو آپ ایسا کرو کہ جیڑا سفر تو سی اگے مرسی کلتے کر دے سا ہو اوہ تھوڑا پیدل کرنا شروع کر لو تھوڑا پیدل چلنا شروع کر لو تاکہ تھوڑی صحت بھی اچھی ہو جائے اور پیٹرل دا خرچہ بھی کم ہو جائے اور اپنے بجٹ لوں اس طرح مینٹین کرو ٹھیک ہے عمران خان صاحب یہ نہیں کر سکتے سانوہاں ڈیڑھ سو رویہ فی بندے مہینے لے دیتا ہے کتنا دیتا لیں ڈیڑھ سو یا ایک سو ساٹھ رویہ مہینے لے دا مہینے لے دا مہینے لے دیتا ہے مہینے لے دا تو میں تو سمینا ہونہ دی بھی میرے بان نہیں ڈیڑھ سو بھی نہ دیں دے تو پائیساں کی کر لینا سی جی اور ایک میگا غریبہ مہینے لے دا مہینے لے دیتا ہے مہینے لے دا مہینے لے دیتا ہے میں سنے آئے میں نہیں جانتا میں سنے آئے کہ مہینے لے دا ڈیڑھ سو ایک بندے لے دیتا ہے تو کھٹی کرم نمازی فرمائی اور کی تو ان کرن دس سو تو سی اور کی چاند دے ہو جدو فرانس ایچ انقلاب آیا ہے نا فرانس ایچ انقلاب آیا ہے تو لوگ اتجاج کرن لگتے ہیں کہ جی ساڑنا زیادتی ہے اسی بکھے پہ مرنے آئے تو فرانس دے جڑا بادشاہ سی او دے بوئے کے اتجاج کردے کردے غریب آگئے تھے جڑی او دے بیوی سی نا ملکہ فرانس انہیں نوکر اپنے کو پوچھ رہے ہیں یہ لوگ کیوں ہیں روڑہ بارن کی ہیں انہیں کہای جی روٹی منگ دینے تو انہیں کہے روٹی کوئی نہیں انہیں کہے جی روٹی ختم ہو گئی ہے ملکی جو تو ملکہ صاحبہ فرمایا جا روٹی ختم ہو گئی ہے یہ کیک لے کے کھا لے روٹی ختم ہو گئی ہے یہ تھی روٹی نہیں تھی کیک کھا یعنی انہوں نے ایو ہی نہیں سی پتا کہ جیڑا روٹی نہیں خریب سکتا وہ کیک کی دوکھار کھانا آپ دو سمجھے تو کسی کسی اورلو تکن دی بجائے اپنے رب بھی طرف اتحال رکھا اور میں اپنے دوستاں بھائیاں بچین ہوئے اکھاں گا کہ اتجاج دا کوئی ریدہ نہیں نہ اتجاج دے بارے سوچے آجے سمجھا گا ہوئی اتجاج کرنے دی ضرورت نہ بل بس چپ کر کے اپنے خرچے کٹالو زیادہ ہے تو رات نو لائٹ بجلی مینگی ہوگی تو رات نو لائٹ نہ جلایا گا اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ ساڑھے ترازی ہوئے اور حضور دی امت اپنی رحمت نہ عدل فرمائے پاکستانی ہیں تے اللہ خیر فرمائے وما علینا اللہ